بریانی کو دکھاتے ہیں آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ میری لئے فسٹر ہی بنائی ہے بڑی عالی بنی ہے یہ دیکھیں اوہو میری محبت نے بنائی ہے انہوں نے بریانی کو اسلام علیکم امیدہ سب خیرے سے ہوں گے تو جی آج آپ دل کی باتیں ہو جائیں تو جی پردیس آگے نا انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے اور ان رشتوں کے بارے میں جن کو ہم تیکی فر گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اب یہاں جا کے آگے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا امپورٹنسی پہلے پتہ تو ہوتا ہے پھر یہاں پہ سبق انسان کو لائف کو جب ملتا ہے نا تو سکا دیتا ہے تو جی آج ہم جا رہے ہیں اپنی فرینڈ کے ہاں یہاں پہ دوست بھی بڑی مشکل سے بنتے ہیں اور نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ امی صحیح کہتی تھی ہر ہاتھ میں لانے والا دوست نہیں ہوتا ہاں تینکیو ہو گیا چلو اپنے زندگی میں مصروف ہے میرے خیال میں اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے گی آپ ایک ہی کنٹری کی ہیں تو میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے وہ تو چپکے سے نکل بھی جاتے ہیں یا کوئی آپ کو انفرمیشن نہیں دے گا جیسے جوب سرچ کرنے کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی لینگویج کے کوئی نہیں بتائے گا ہر چیز کا لگتا ہے یہاں پر کوئی پیسہ لگ رہا ہے یا بتا نہیں کیا یا کوئی اپنی لائف میں سب اتنے بیزی ہیں کہ ان کو دوسروں کی پرواہ ہی نہیں ہے اللہ علیکم جی ہم لوگ آج کسی کے آئے میں ہیں اور بچے بہت ایکسائیٹڈ ہیں بچے بچے بھی آرہی ہیں ہمارے پار ویلوگ میں اللہ یا آپ کی فرینڈ کیا؟ ہم نے فرینڈ کیا آئیے تو بچوں کو بس کرتے ہیں فیملی کو ہم لوگ کو بچوں کی آئیے ہیں مجھے ان کا یہ روم بہت پسند ہے اب ہم موسم چینج ہونے والا ہے اور انہوں نے ہمیں انوائیت کیا تھا کہ آپ آئیں انہوں نے کہا کہ بریانی ملکے بنائیں گے پر ہم لوگی بس کافی لیٹ آتی ہے اور وہ آتے آتے بارہ سے ساڑھے بارہ ہو گیا اور انہوں نے بنا لیا جلدی سوپا بچے اٹھ جاتے ہیں اور کھانا ہمیں کھایا جاتے ہیں ہمیں کھل رہے ہیں یہ سکتے ہیں بچے کھل رہے ہیں اور میری جو فرینڈ ہے جن کے میں آئیں ہوں تو ابھی ہم بریانی کو دکھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری لیے فرسٹ ٹائم بنائیں بڑی آلہ بنائیں کسی آرہی تھی انہوں نے یہ فرسٹ ٹائم بنائیں بریانی یہ دیکھیں اوہوہو میری محبت نے بنا ہی انہوں نے بریانی انہوں نے آرہی تھی میں نے کہا آپ آؤ گی وہاں سے سفر کر کے اور وہ 40 مرس لکھتے ہیں بس میں تو رہے کہ پھر کھانا دراؤ گی تو میں نے کوئی باب نہیں مل کے بناتے ہیں کچھ مسئلہ نہیں تھا چھوٹی بچیں ہیں ان کی تو پھر یہ دیکھیں ہیں آج ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں پھر بہت نہیں آتے ہیں موسم بھی اچھا ہے تو پھر پورا بلوگ دیکھنا ہے آپ میں سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا ہے آپ کو سلام علیکم السلام علیکم آپ ہے��요 آپ Carson مہربے کا زینی کے انتاءالس رäsے بھی اور دہ سے اپنیز ہو ر væتیش پر قائم کر کے لئے ٹھیک وقت م series سکتے اگğimiz ہو ریدے ہیں وہ فتہ کیا ذریQué Arbeit اور اللہنگ بے سے پیدا باتا ہے husband why is what is this what is this example, what is this what is this animal's name sounds کے ہzing αποشال ہے اس کیا آپ کیا جلدی بولنا سکھتے ہیں ڈیر سے علیہو سکھتے ہیں بچے کچھ بڑھ mana Nele Kenny on Siri مبائل اورمی پی Harper RE oùں صدی اللہ kiہنes کے مئر کیا ہے کچھ کم دے ہاں ک become collector بچے خیزے ہے بچوں کے دوں تو اب دیکھیں بچے واتس Pe Uml campaignぞ پارکس کچھ آؤڈور ایریا میں لے جائیں تاکہ وہ زیادہ در اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کر سکے نہ کہ کسی طوائز ہیں گھل میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے طوائز میں مصروف رکھتے ہیں میں جب آئینا تو میری فرین نے کہا میں جاتی ہوں بچوں کا ملک لے کے آتی ہوں جب کو سردے ہے سندے کو سب کچھ بند ہو جائے گا تو میں نے کہا پہی بات نہیں میں لکاکٹر کر لوں گی تو یہاں ایک دوسرے کا ایسا ہی ساتھ دینا ہوتا ہے تو وہ آ چکی دی میرے حضور میں جڈواپ کر کے چلے گئے تھے تو وہ واقت میں میں نے کہا تھا لیتے رہے کچھ بچوں کے چیزیں لے کے آئے گا کیونکہ ہم ڈریکٹ بس سے اٹھ رہے تھے اور یہاں پہ آگئے تھے اب بیٹھو آکے بیٹھو بیٹھو یہاں پہ اپنی اپنی بوٹل سے لکھا دیں ہاں ہاں ہم کھانا کھا چکے تھے تو ہم نے کہا تھوڑا سا بچوں کو ریس کروانے پھر ہم نے کہا پاک جاتے ہیں تو پارک میں انہوں نے کہا نہیں جاتے کیونکہ بیٹھ بچوں کی وہ تھوڑا سلو ہو رہا تھا تو ہم نے کہا ہم لوگ چلتے ہیں ہم کافی لیٹ ہو جائے گا وہ انسس کرتی رہی چائے پیئیں پر یہاں پہ آپ کو پتا ہے ہر کسی کے اپنی بیزی روٹین ہوتی ہے اب اوور سٹی بھی نہیں کرتے تھے ہم نے کہا نہیں ہماری بس آرہی ہے لیکن بس میں دو گھنٹے تھے ویکنڈ پہ ہماری دو گھنٹے کے بعد بس آتی ہیں یہاں پہ تو ہم بچوں کو لے کے آگئے تھے بہار تو جی ہر ہاتھ ملانے والے دوست نہیں ہوتا صحیح کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے بہت کم آپ لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو خلوص سے ملیں گے اور یہ کہ کسی کی آم بلانے سے جانے سے میں نے خود ان کو پہلے انوائٹ کیا تھا وہ لوگوں نے مجھے کافی دنوں سے کہہ رہی دی آئیں آئیں تو میں نے کہا آج میں چلی جاتی ہوں تو آپ کو خلوص کا پتا چل جاتا ہے یہاں پاکستانی بہت کم ہے تو میں تو ایک ڈھونڈتی ہوں پاکستانیوں کو بات کرنا اچھا لگتا ہے ایون کہ میں ہر ایشن سے بات کرتا ہوں ایون کہ میں وینیزویلین جتنے بھی عربیش ہیں ان سے بھی میری دوستی ہے الحمدللہ تو مجھے تو اچھا لگتا ہے اور کسی کو آنے جانے سے آپ کے پیسے کم نہیں ہو جاتے برکت ہوتی ہے کھانے میں میں تو ہر کسی کو انوائٹ کرتی ہوں اب تو میں پہلے خود پہل کرتی ہوں کہ کوئی مجھے لگے کوئی ایشن ہے تو جی ناز نخرے نا ہم پاکستان میں چھوڑ کے آئیں کہ ہم کس سے پہلے بات نہیں کرتے پر یہ کہ یہاں پہ آپ اتنا اکیلے ہوتے ہو کہ آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے کمیونٹی والے لوگوں سے ملنا پر وہ بھی آپ سے ملے نا آپ کے طرف ہاتھ بڑھائیں ہر کوئی آپ کے طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھائے گا پتہ نہیں کیا سین ہے آپ پہ کوئی انفرمیشن بھی اگر آپ مانگیں گے تو بس دوسری طرف نکل جائے گا تو جی ہم لوگ بچوں کا ٹائم ہو گیا سنیک کا تو ہم نے کہا بھی بس ٹائم ہے تو ہم کوئی نا ہم لیڈل آ گئے کہتی نہیں چائے پینے کا ہم نے کہا نہیں اچھا نہیں لگتا ہم نے کہا نہیں ہم جاتے ہیں چائے ہوتی تو بڑا اچھا رہت ہے چونکہ جب بھوک لگے بچے پر ڈسٹر ہو جاتے ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا بچے کیا کر رہے ہیں اور بچوں کو خود سمجھ نہیں آرہا ہوتا تو اس سے پہلے کہیں آپ جائیں تو بچوں کا پیٹ ویٹ بھرا ہوتا آپ سکون سے تراغل کر سکتے ہیں تو پھر میں نے کہا میں بھی کوئی اپنے لئے کچھ منچ کرنے کے لئے لیتی ہوں تو یہاں ویجیٹیرین اپشنز بہت ہوتے ہیں ویجیٹیرین تھوڑے سے سلائٹلی ایکسپنسیب ہوتے ہیں یہ ویگان ہے یہ ویگان پر یہ کہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ ویجیٹیرین ہے سکون سے کھا سکتے ہیں تو ہم کاؤنٹر پر آگئے تھے کہ ہم سگرٹ بلکل ایسے کور کر دیتے ہیں کیونکہ انڈر ایٹین کو تو بلکل نہیں ملتی سگرٹ یہ بہت اچھی بات ہے بڑے جو ہوتا ہے تو اس کو ہی مل سکتی ہے انڈر ایٹین کو تو بلکل نہیں ملتی تو میں نے کہا چلو میرا ختم تھا وہ لے لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بس ابھی وی ٹائم تھا ہماری بس میں ہم نے کہا چلو یہاں سے ہم بس ٹاپ چلتے ہیں سیدھا یہاں کے نہیں ہے ہاں بس ہم لوگ یہی میں لوگ اپنا ختم کرتے ہیں کیونکہ ابھی درست نیکسی ہو جائے اپنی بس لینے ہم نے گھر جانا ہے تو اچھا لگتا ہے ایسے کسی کے ملنا جھلنا اور پردیس میں تو یہی کسی سے ملنا جھلنا چاہیے ہم لوگوں کو جو خاص طور پر اپنے کمینتی کے لوگ ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے اب وائٹ کرتے ہیں کسی کے آنے جانے سے کچھ انسان امیریا غریب نہیں ہو جاتا ہے پیسے زیادہ خرچ نہیں ہو جاتا آپ کو رکھا کھاؤ کرنا پڑتا ہے اور پردیس میں اور تو کوئی ہوتا نہیں ہے اپنی فیملی تو دوست جو ہوتے ان کی قدر کرنی چاہیے اور ملکے رہنا چاہیے اور جو بھی ایسے ہیں مجھے تو اچھا رہتا ہے سب سے ملنا تو یہی ملاق ختم کروں گی اپنا پھر آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ حافظ بائی بائی ملتا ہے